بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن صورتحال کی بنا پہ ایسا اعلان کیا گیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوزو پنجاب میں عمران خان کے خلاف طاقت کا اس قدر استعمال کیا گیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی جس طرح سے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس رینجر اور دیگر طاقتور حلقوں کے جانب سے ٹیڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت گرفتار کرنے کے احکامات دیا گئے ہیں لیکن دوزو پاکستانی عوام نے اپنی جان پل کھیل کر چھتیس گھنٹے مسلسل پولیس کی نہ صرف شیلنگ کو برداشت کیا ان کی جانب سے ڈائریکٹ فائر کو برداشت کیا ان کے لاتھی چار تشدد کو برداشت کیا لیکن اپنے پائیس لکلال میں لگزش نہیں آنے دی اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان کی طرف کوئی ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکا دوزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام عمران خان کے بارے میں اتنی زیادہ ٹچی کیوں ہوگی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے رانہ سناولہ کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہم اس فتنے کو اس طرح سے ختم کریں گے کہ پاکستان کو نجات مل جائے گی اس سے ان کے ارادوں کا اندازہ پاکستانیوں کو ہو چرا ہے عمران خان جنہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس خود گرفتاری دیتے ہیں لیکن پاکستانی عوام نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا دوزو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں مریم نواز عمران خان کی گرفتاری نہ ہونے پر پولیس رینجرز اور دیگر اداروں کے گرفتار نہ کر سکنے پر حواس باختہ ہو گئے اور ان کی جانب سے بیان دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ایک دہشتگر تنظیم سے ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہیں اور انہیں کہا کہ پی ٹی آئی دہشتگر تنظیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان کے جتنے بھی عوام عمران خان سے پیار کر رہے ہیں جو ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں وہ تمام کی تمام دہشتگر نے اور ریاست کو چالنج کر رہے ہیں دوستو فستائیت کی انتہا آپ چیک کیجئے کہ جس طرح سے عمران خان کے گھر کے اردگیت شیلنگ کی گئی اور جس طرح سے ریاستی اداروں نے نہتی عوام پر ٹارچر کی انتہا کر دی اس سے پوری دنیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے پاکستان میں زمان پارک کے اندر کو بہت بڑا دہشتگر چھپا ہوا ہے اور حکومت ایڈی چوٹی کا زور لگا کر اسے پکڑنا چاہتی ہے اس سے پوری دنیا کے اندر ان کی نہ صرف بیزتی ہو رہی ہے بلکہ ان کے خطرناک ارادوں کو ابھی پتا چل رہا ہے اسی وجہ سے امریکہ کے جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ قتل کرنا اور گرفتار کر کے ان کو بھانسی پہ لٹکانے والی روایت کو ختم کرنا ہوگا دوزو وزیر دفاع خاجہ عاصم نے کہا کہ زمان پارک میں پیدا انہوں نے لی کشیدگی میں پولیس سبر سے کام لے رہی ہے جانی نقصان نہ ہو ورنہ گرفتاری مشکل نہیں ہے انہوں نے کہا عمران خان کی خواہش ہے کہ جانی نقصان ہوتا ہے تاکہ وہ لاشوں پر سیاست کرے عزت و آبری والا شخص ہو تو جررت کر کے باہر نکلے اور گرفتار ہو ہمت اور دریری نواز شریف سے ادھار مانگ لے جو لندن سے گرفتار ہی دینے آ گیا تھا سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی عدالت نے جس کو اشتہاری قرار دے چکی ہے اور پاکستانی عدالتوں میں وہ پیش نہیں ہو رہا وہ بڑا جررت مند اور بہادر ہے اور دوستو اس کے بعد جس طرح سے فضل الرحمن چتید غصے میں آئے اور ان کی جانب سے ریاکشن دینا شروع کر دیا گیا اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے دوستو دوسری جانبی آپ کو یہ بھی بتا جاتے چلیں کہ پولیس گلگت بلتسان محمد سعید کو عدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ نئے آئی جی دار علی خٹک کو لگا دیا گیا ہے حکومت نے نئے آئی جی گلگت بلتسان دار علی خٹک کو ہدایت کی ہے کہ زمان پاک سے پولیس کو فوری طور پر واپس بلوائے جائے وفاقی حکومت نے عدے سے ہٹایا گیا آئی جی گلگت بلتسان محمد سعید کو زمان پاک سے پولیس نفری واپس نہ بلوانے پر عدے سے ہٹایا تھا حکومت نے محمد سعید کی جگہ خیبر پختونخواہ پولیس میں گریٹ بیس کے آفیسر دار علی خٹک کو آئی جی گلگت بلتسان لگا دیا ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بجناب حکومت کی جانب سے تاحال الیکشن کمیشنل ریٹرننگ افسران کو مطلوبہ سیکیورٹی فراہم نہ کرنے پر بہانہ بنا کر کہا جارہے کہ الیکشن کمیشنل پنجاب نے الیکشن کمیشن کو اگاہ کیا کہ سیکیورٹی فراہم نہ کی گئی تو لاہور میں الیکشن کے شیڈیول محتل کرنا پڑے گا الیکشن کمیشنل ریٹرننگ افسران کو مطلوبہ سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن پنجاب نے کہا ہے کہ آرز کے دفاتر میں کاغذات نامزد کی جمع کرواتے وقت راش ہوتا ہے امیدواروں اور حامیوں کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں یہی صورتحال رہی تو لاہور میں انتخابات کے شریع الموتل کرنا پڑے گا صبحی الیکشن کمیشنر کے خدشات پر الیکشن کمیشنر کے نوٹس لینے کا امکان ہے اسی طرح خیبر پختونخواہ انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشنر کے اجلاس جمعے کو ہوگا اجلاس کا وقت چیف سیکرٹی اور آئی جی پنجاب کی خواہش میں تبدیل کیا گیا الیکشن کمیشنر نے چیف سیکرٹی اور آئی جی خیبر پختونخواہ کو طلب کر رکھا دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آج کہتا ہوں الیکشن کروائیں جب تین چار سے ہم کہتے تھے کہ مصطافی ہو جائیں اور الیکشن کروا دیں تو کیوں الیکشن سے بھاگ رہے تھے لیکن آپ نے ساسی بینگی کا سہارا لیا اب عمران خان الیکشن کے لیے زور لگا رہا ہے ہمیں کوئی چیزوں پر تحفظات ہیں فاٹا اور خیبر پختونخواہ میں آمن نہیں ہے ان زمان کے بعد مردم شماری اور نئی ووٹر لسٹوں اور خلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے یہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی نہ کوئی راہ فرار مل جائے اور ہم اس کے ذریعے الیکشن کو پوسپون کر لیں یا ملک کے اندر زمان پار کے معاملے میں ایسے حالات پیدا کر لیں کہ جس سے ملک میں مرشلہ لگا دیا جائے دوست دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ توشا خانہ کے معاملے میں جو عمران خان کے خلاف پرپوگنڈا کیا گیا تھا جب ان کی اپنی دھوتیاں کھلی ہیں تو اس کے بعد اب انہوں نے میڈیا پر آ کر توشا خانہ کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں پاکسنٹ پیپلز پارٹی کے مرکزی رینما اور وفاقی مشیر کمرو زمان قائرہ نے کہا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ توشا خانہ سے سو فیصد قیمت پر ہی توفہ خریدا جا سکے گا توشا خانہ کی لسٹیں جاری ہوئی تو ایک ویلہ مچ گیا میری نظر میں عمران خان کا توفہ بیچنا غیر اخلاقی ہے انہوں نے کہا کہ ریکارڈ جو میڈیا پر آیا ہے اس کا کس کو نہیں پتا تھا کہا گیا کہ عمران خان نے کونسا نوکھا کام کیا انہوں نے کہا میری نظر میں توفہ بیچنا غیر اخلاقی تھا اگر توفہ بیچ دیا تو توفہ دینے والا ملک کیا عزت کرے گا عمران خان نے تحایف ملک سے باہر بیچے اور باہر سے آنے والا پیسہ بھی ڈیکلیئر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں فیصلہ ہو گئے پچاس فیصد قیمت پر توفے خریدے جا سکتے ہیں موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ سو فیصد قیمت پر توشا خانہ سے ایک توفے خریدے جا سکیں گے دوزر کے ہاں پر آپ کو یہ بتاتی چلے کہ حکومت کی جانب سے اب توشا خانہ کے معاملے پر سو فیصد قیمت کی گئی ہے کہ جب ان کی دھوتیاں کھل گئی ہیں اور سب کچھ ان کا سامنے آگیا ہے کس طرح سے انہوں نے پاکستان کو دو دو ہاتھوں سے لوٹا ہے دوسری جانب مسلم لگنون کے رینما شاہد خاکان آباسی نے کہا ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نواز شیف الیکشن سے پہلے آئیں گے نواز شیف کی واپسی کی تاریخ کے بارے علم نہیں توشا خانہ کی قانون کے مطابق توفے لیے میں نے ان توفوں سے مالی فائدہ حاصل نہیں کیا دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کی گرفتاری سے متعلق شاہد خاکان آباسی نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ سیاسی لیڈران کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے عمران خان کو عدالت جانا چاہیے خان صاحب پیش نہیں ہوتے تو عدالت نے وارنٹ جاری کیے دوسرے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے اب کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم گرفتار کرنا چاہتے تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے اصل میں یہ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں پاکستانی عوام کے غیظ و غزب کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی آگے بڑھنے کی حمت نہیں کر رہا دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کل صبح دس بجے سے پہلے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک بڑی منصوبہ بندی کی گئے ہے جس کے ذریعے کچھ ایسی ہتھیاروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو صرف ہنگامی حالات میں استعمال کیا جاتے ہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر صورتحال سے نمڑنے کی جاریاں مکمل کر لی ہیں کارکنوں کی بڑی تعداد زمان پارک میں امران خان کی حفاظت پر معمور ہے اور انہوں نے وہاں سے تب تک کھلنے سے انکار کر دیا ہے جب تک امران خان کی گرفتاری کو موطل کرنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امران خان کی جانب سے جس طرح سے کہا گیا تھا کہ لندن میں پلاننگ کی گئی ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا یا پھر انہیں مار دیا جائے گا تو اس حوالے سے سابق سیکرٹی دفاع اور ریٹارڈ لفنان جنرل خالد نعیم لوتی نے اس بات کی تصدیق کیا انہوں نے کہا ہے کہ مستند ذرائع سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ لندن پلان دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حصہ تو یہ تھا کہ امران خان کو حکومت سے بے دخل کرنے کے بعد نواز شیف واپس پاکستان آ جائیں اور عدالتوں سے انہیں رریف مل جائے سیکرٹی دفاع کے مطابق اس پلان کا پہلا حصہ تو کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ عدلیہ نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ نواز شیف کو کلین چٹ دے دی جائے ان کے لیے اب اس موضوع پر بات کرنا آسان نہیں ہے لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے کہ لندن پلان ناکام ہو رہا ہے اور آخر میں وہی ہوگا جو پاکستانی عوام کی منشاہ ہے ان کی رائے ہے کہ اس وقت خود بھی پولیس کا دل امران خان کو گرفتار کرنے کا نہیں ہے دوستر تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس